بیگو سرائے میں لگتار ہتھیا لوٹ جیسے گھٹنا بڑھتا ہی جا رہا تھا افرادی پولیس کو ناک میں دم کر رکھا تھا اب پولیس بھی افرادی خلاف ایکسن موڈ میں نجر آ رہی بدوار کے دن بیگو سرائے پولیس کے لیے کامیابی بھرا دن رہا بدوار کو صدر رونڈل کے انترگرڈ گھٹنے والی لوٹ اور ہتھیا سعید بیمین کانڈو کا بیگو سرائے پولیس نے گیارے کوکھیات افرادیوں گرفتار کرنے میں کامیابی پائی اس بات کی جانکاری بیگو سرائے کے اس پی نے اپنے کاریل ایک اکچمیائی تک پر بارتہ کو سمبودیت کرتے ہوئے بتایا ان افرادیوں کے پاس سے پولیس نے کل پانچ دیسی کٹا سات جندہ کارتوس لوٹ کی ایک موٹر اور گھٹنا میں پڑی اکت موٹر سائیکل اور تیتیس ہزار روپیہ برامت کیا ہے مانت میں اور اس ورش جنوری کے میڈ کے بعد سدران منڈل چیتر میں کچھ لوٹ کی گھٹنا ہے پرتیویزیت ہوئی جس میں کچھ فنانشیل جو کرمی تھے ان سے کچھ روپے لوٹنے کی اور روڈ سے کچھ موٹر سائیکل لوٹنے کے کانڈ پرتیویزیت ہوئے تھے جن کے انساندان کے لیے کچھ بیدان کے لیے اور گرفتاری کے لیے ایک ٹیم ایس ڈی پی او سدر کے نتیتوں میں بنائی گئی تھی یہ ٹیم سوچنا سنگلن لگتار کر رہی تھی تقنیکی بھی اور مینوال بھی اسی کرم میں کل تین تاریک کو سوچنا ملی شام میں کچھ اپرادی ایپ سی آئی تھانک شیطر میں کتریت ہوئے ہیں ہاتھیار کے ساتھ اور اس کا ستیابن کرنے کے لیے گرفتاری کرنے کے لیے جو ٹیم گٹھت کی گئی تھی وہ تدکال وہاں پر رشت کی اور اس ٹیم نے وہاں سے پانچ لوگوں کو گرفتار کیا پانچ اپرادیوں کو گرفتار کیا اوید آگنی آستر کے ساتھ اور ان سے جب پوچھت آج کی گئی تو جو بیگت کچھ دنوں میں لوٹ کی گٹنایا ہوئی تھی جلے میں ان کا اتھارہ جنوری کو ایپ سی آئی اوپک شیطر سے ایک بندن بینک کرمچاری سے ایک لاکھ روپیہ اور موبائل لوٹنے کا کانٹ پرتیویدیت ہوا تھا اس میں اپنی سنلکتہ ان لوگوں نے شکار کی ہے پچیس جنوری کو بیرپور سے ایک موٹر سائیکل لوٹنے کی گٹنا ہوئی تھی پرتیویدیت اس کا اود بیدن ہوا ہے اور لوٹی گئی موٹر سائیکل بھی ریکاور کر لی گئی ہے 28 جنوری کو گڑارہ اوپکی کے ٹھکری چک سے فنانچل کرمی سے سنتاؤنہ جار روپیہ لوٹا گیا تھا اس میں بھی ان لوگوں نے اپنی سنلکتہ سوکار کی ہے اور ایک لیس لاسٹ یئر دیسمبر کا سولہ دیسمبر کا ہے گڑارہ اوپکی کا ہی بھارو باند کے پاس ایک بندن بینک کے کرمچاری کے ساتھ ان لوگوں نے لوٹ کی گھٹنا کی تھی اس کا بیود بیدن ہوا ہے تو کل چار کیسے ان لوگوں کی گرفتاری سے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں ان کے پاس سے اوید آگنی آست اور ٹینتیس جار روپیہ بھی ریکاور ہوا ہے اب یہ ٹینتیس جار روپیہ دو کیسے ہمارے ہوئے تھے جو فنانچل کرمیوں کے پاس سے پیسہ لوٹا گیا تھا تو کتنا ایماؤنٹ ایف سی آئی والے کیس کا ہے کتنا گڑارہ اوپی والے کیس کا یہ ابھی تک کلیر نہیں ہو پایا لیکن یہ دونوں کھیسے کے ہی ملے جلے جو ایماؤنٹ ہیں بچے ہوئے شیس پوستاش میں ایک چیز اور پتا چلی کہ جو ایف سی آئی اوپی میں بندن بینک کرمچاری کے ساتھ لوٹ کی گھٹنا ہوئی تھی ایکچولی وہ سیتالیس جار کی لوٹ کی گھٹنا ہوئی تھی لیکن کرمی کے دورہ ایک لاک کا کیس کروایا گیا اس کے بارے میں ہم لوگ آگے انو سندھان کر رہے ہیں اور جو سمبندیت کرمی ہے جو کانڑ کا وادی بھی ہے اس کی کہیں پہ بھی کوئی illegal activity دیکھتی ہے تو اس کے برد بھی ہم لوگ کروائی کریں گے کسی گرفتاری ہوئی تھی اس پورے کیس میں پانچ لوگ جو ایک جگہ سے پکڑے گئے اور پوستاش میں ایک اور ویکتی بابل کمار اور فرودرا جو ہر کیس میں لائنر کا کان کرتا تھا اس کی بھی گرفتاری کی گئی ہے جتنے بھی لوٹ کی گھٹنے ہوتی تھی سبھی میں لائنر کا کام وہی کرتا تھا یہ ٹوٹل چھے لوگوں کی گرفتاری ان چار لوٹ کے کانڑوں میں ہوئی ہے مہتوپون اپ لفدی ہے پوری ٹیم کی اس میں تین دیشی کٹا تین کارتوس پانچ موبائل تیتیس یار نگر ایک لوٹی گئی موٹر سائیکل اور ایک گھٹنا میں جو یوز کی گئی موٹر سائیکل تھی وہ ریکاور کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ دو اور مہتوپون کانڑوں میں گرفتاری ہوئی ہے ادبیدن ہوا ہے ایک جو ٹاؤن تھانا میں ایک جنواری کے گولی ماری گئی تھی بی ایم اسپتالوٹ پوکھریہ کے پاس ہرش کمار مشرا کو گیا تاپرات کرمیوں گے پھر تین سو ساتھ اور ستائی سامسیکٹ میں کانڑ درش کیا گیا تھا اس کانڑ کا بھی ادبیدن ہوا ہے اور اس میں ایک پریم کمار رائے جو پوکھریہ کر آنے والا اس کے گرفتاری ہوئی ہے اس سے پوچھتاچ کیا گیا ہے اس نے سنلپتہ سوکار کر لی ایک اور ویکتی کا نام اس نے بتایا جس کے برو دملو چھاپے ماری کر رہے ہیں کاران اس میں یہ پوچھتاچ میا ہے کہ ہتیا کا کوشش نہیں تھی یہ لوگ سبھی جان پچان کرتے ہیں جن کو گولی لگی تھی اور جس سے گولی چلی تھی وہ بھی آپس میں یہ لوگ ہتھیار کو کھول جوڑ کر رہے تھے جس میں ایکسیڈنٹلی گولی چلی اور گولی وادی کو لگی میں بتا دیتا ہوں ٹوٹل ابھی ایک اور کیس جو امپورٹنٹ ہے اس میں گرفتاری ہوئی ہے اس کے بارے میں پہلے میں بتا دیں ستائیس تاریک کو ٹاؤن تھانا چھتر کے دنکر کلہ وہاں کے سامنے ایک پیڑنگ کی گھٹنا ہوئی تھی جس میں ایک دکھتی گھائل ہوئے تھے اور ان کے بیان پہ کانڈ درش کر کے نسندان کیا جا رہا تھا اس میں نتیش کمار کی گرفتاری ہوئی ہے جو نلیم ایکیوز تھا اور اس میں سنلکتہ اپنی سکارک کر لیا اس میں گھٹنا کا کارن پرکاش میں جو آیا ہے کرکٹ میچ کلنے کے دوران دونوں میں بیباد ہوا تھا کچھ ماہ پہلے اور پرابر راستے پر آتے جاتے سامنے وادی کو اپرادیوں کے دورا ٹارچر کیا جاتا تھا تنگ کیا جاتا تھا اور اس میں انتتہ یہ ستائیس تاریک کو گولی ماری گئی تھی اس میں اس کیس میں چار لوگوں کی ارسٹنگ ہوئی ہے ٹوٹل جو کل پوری ٹیم سدر این منڈل کے پتہ دکاری کے نتیشتوں میں جو ٹیم نے کار کیا ہے اس میں ٹوٹل گیارہ لوگوں کی ارسٹنگ ہوئی ہے تیس یا روپے کیش برامد ہوا ہے ایک لوٹی گئی موٹر سائکل ایک لوٹ میں پریوک کی گئی موٹر سائکل پانچ دیشی کٹا اور سات زندہ گولیاں کچھ موبائل برامد ہوئی ہیں یہ ٹوٹل کل کی اپلپ دی تھی اس کے علاوہ آپ لوگ جانتے کچھ سمچار پتروں میں بھی پگاشیت ہوئی تھی بخری انمنڈل چھیتر میں کچھ دنوں میں کچھ لوٹ کی گٹنا یہ ہوئی تھی جس کے لئے سڈپو بخری کے نتیتوں میں وہاں کی جتھانہ دیکھ سے سبھی کی ٹیم بنائی گئی تھی اور سمستی پور سے کانٹیکٹ اس میں پتا چلا تھا کہ وہاں کی اپرادی اس میں گٹنا کاریت کر رہے ہیں تو سمستی پور پولیس کا بھی سیوگ رہا اس میں اور بیتھان تھانہ پراباری انمنڈل پولیس پتا دیکاریوں کے سیوگ سے وہاں پر گرفتاریاں ہوئی ہیں آپ لوگوں نے اس کو پرکاشیت بھی کیا تھا اس سے تین لوٹ کی بیدوس رائجلے سے سمبندید تین لوٹ کی گٹنا ہے تھی ان کا بیدن ہوا تھا اور اس میں لوٹی گئی موٹر سائیکل کیش وہ بھی ریکاور ہوئی تھی ان سبھی اپرادیوں کام لوگ یہاں پر ریمانڈ لے کر آگی کروائی موسیقی